میں نے واقعی میں ایک خواب دیکھا تھا لیکن واقعی حقیقت میں بہت خوبصورت ہے آج اگر میں اس جگہ پر ہوں تو جس ہمارے پی ایم آف تا پاکستان کی وجہ سے کیونکہ ایک اچھے پیرنٹ کا صد سے پہلا کام ہوتا ہے ان کی تعلیم کے لئے کام کرنا میرے پیرنٹ نہیں دے لیکن شاید میں دانش نہ ہوتا تو نہ پڑ سکتی کیونکہ بچیوں کو پڑھا رہا سب سے مشکل ہوتا ہے میرے بھائیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ مجھے پڑھا سکیں لیکن میں نے ہر موڑ پر یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے وسائل پیدا کی ہیں مختلف شکل میں پیدا کی ہیں جیسے آپ لوگوں کے سامنے آج کہ میں نے سر کو ہمیشہ ایزا فادر سمجھے میرے ان سے ایک ریکویسٹ ہے آج میں ان سے پرسنلی بات کرنا چاہوں گی مائک سے ہٹ کر تانیا خود وزیراعظم کے پاس چل کے جا رہی ہے اور جیسے تانیا نے کہا وزیراعظم بھی دانشکول کے ہر بیٹے اور بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں لیڈیز اور جنٹلمنٹ تانیا کو پرائی منسٹر صاحب ریکنائیس کر رہے ہیں آپ کی بھرپور تعلیہ لیڈیز اور جنٹلمنٹ خاتین حضرات یہ وہ ریل میننگ فل ٹرانسومیشن ہے یہ ساٹھ ہزار طلبہ اور طالبات سکسٹی تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس سٹڈنگ ایڈانشکول اور تانیا نے اس وقت وزیراعظم سے پرسنلی بات کر رہی ہیں اور وزیراعظم وزیراعلا کو اور ہمارے سینئر حکام کو ہدایات جاری کر رہے ہیں خاتین حضرات یہ وہ میننگ فل ٹرانسومیشن ہے یہ وہ تبدیلی ہے یہ جو حقیقی تبدیلی جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ وہ ہے خاتین حضرات تانیا کی ڈائری آپ نے دیکھی اور کس طریقے سے تانیا زندگی میں آگے بڑھیں تھانکس ٹو دانیسکول تھانکس ٹو پرائم منسٹر اسلامی رپبلک پاکستان خاتین حضرات دانیسکول میں ہزاروں ایسی کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں میں سے چند گلمسز ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح دانیسکول کے سٹوڈنٹس لمز گئے فاسٹ گئے یونیورسٹی آف پنجاب میں گئے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی میں گئے کوئی یو ویس میں گیا یہ بہت سی کہانیاں ہیں لیکن ان کہانیوں میں سے ایک گلمس چند جھلکیاں چند سکسس سٹوریز پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہم دیکھنا چاہیں گے دانیسکول کے بدالت اس بچی نے ہو بکیم ڈبل آفن بچپن میں آج اس نے ایمفل کیا ہے ایمفل اندازہ کریں آپ دو اور ایمفل کیا ہے اندریزی میں کتنی فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے دانیسکول بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو شدید مخالفت ہوئی تھی اشرافیہ نے برپور مخالفت کی سرداروں نے بڑی مخالفت کی امیروں نے بڑی مخالفت کی کہ شباز شریف دانیسکول کے پر پیسے ضائع کر رہا ہے یہ ایک دانیسکول جس قیمت میں بنے گا اس سے دس سکول عام بن جائیں گے تو جب ایچن کالج بنا تھا تو اس خود آپ کو کیوں نہیں خیال آیا تھا جب مرے کالج بن رہا تھا گارڈن کالج بن رہا تھا لارنس کالج بن رہا تھا تو اس خود آپ کی کوئی نہیں خیال آیا اب آج دانیسکول کی بات ہو رہی ہے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جہاں پر اور ان بچوں کے لیے قوم کی ان عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو انتہائی ذہین ہیں انتہائی قابل اور مہنتی ہیں ان کے اوپر ایچن کالج کے لوہے کے دروازے بند ہیں ان کے اوپر اس لیے وہ کسی سردار کا بیٹا نہیں ہے کسی امیر کا بیٹا نہیں ہے وہاں پر سردار اور افسران اور وزیروں اور کبیروں اور وزیراعظم اور گورنوں اور صدور کی بیٹے جاتے ہیں لیکن دانش سکول ان بچوں کے اوپر مکمل طور پر یہ ایچن کالج اور اس طرح کے دوسرے سکول پورے پاکستان میں بند تھے تو میں نے کہا کہ مجھے ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں اور اللہ کا نام لیا اور پورے جنوبی پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں جہاں پر ٹیلے تھے جہاں پر ریتلی زمین تھی کچھ نہیں تھا وہاں پر دانش سکول ہم نے بنائے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور آج دیکھ لیجئے گا کہ کتنی اعتماد کے ساتھ یہ بیٹیاں یہاں پر بات کر رہی تھیں